سوسنا خبر ہے کلمہ چوک فلائی اوور پر چلتی گاڑی میں آگ بڑک اٹھی ہے آگ نے پوری گاڑی کو لپیٹ میں لے لیا گاڑی میں پڑا سامان جل کر خاکستر ہو گیا اسی پر بات کریں گے ارسلان حیدر سے ارسلان بتائیے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا کسی قسم کا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن کلمہ چوک فلائی اوور پر چلتی گاڑی مجھا ہے یہ آتی صدقی کا واقعہ پہش آیا ہے اینی شہدین کا کہنا ہے کہ چلتی گاڑی میں اچانک آگ بڑک اٹھی اور آگ جو دی وہ گاڑی لوڈر گاڑی کی کے پچھلے حصے میں لگی جس کے باعث پوری گاڑی کو سنپنی لپیٹ میں لے لیا ڈرائیور جو تھا وہ اپنی جان بچا کر باہر آ گیا ریسکو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کو اطلاع کرنے پر جو ریسکو گاڑیاں وہ مقبر پہنچی ہیں اور اب آگ پر قابو پانگی کی کوششیں کی جاری ہیں آگ لگنے سے گاڑی پر جو ٹرافک تھی وہ کافی متاثر ہوئی ہے کیونکہ کلمہ جو پلائیور پر آنے والے جو ٹرافک تھی سے روپ دیا گیا پولیس اور ٹرافک پولیس ارسان یہ بھی بتائیے گا کہ اس گاڑی میں کون سا سامان موجود تھا اور ٹرافک کی روانی کی حوالے سے بتائیں یہ گاڑی جو تھی یہ لوڈر گاڑی تھی اور اس کے اندر سامان پڑھا باتا لوہے کا لیکن اب وہاں پر اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو گاڑی ہے وہ موجود ہے اور انہوں نے اس کلمہ جو پلائیور کو برن کر دیا جس کی وجہ سے جو ٹرافک ہے اس کی لمبی کتارے لگی ہیں ٹرافک کے صورتحال جو ہے اس کا نظام ہمیں قراب دکھے دے رہا ہے کیونکہ اینی شہدین کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو کلمہ جو پلائیور کے بالکل اوپر یہ آگ لگی بھی ہے اور ابھی تک جو ہے وہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو آگ پر قابو پانے کی کوششیں کری اور پوری گاڑی آگ کلمیٹ میں آ چکی ہے ٹرافک کی لمبی کتارے جو ہے وہ کذافی سٹیڈیم تک لگ چکی ہیں اور جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی مشکلات کے سامنا کرنا پڑا ہے امدادی ٹیم میں اب امدادی کاروائیوں میں مصروف ہے ٹرافک پولیس کی جانب سے وہاں پر ڈائیورشن بھی لگائی گئی ہیں ڈائیورشن لگائی گئی ہے جبکہ آگ پر قابو پانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ٹرافک کا جو ربانگی ہے وہ متاثر ہوئی ہے شکریہ ارسلان حیدر